ماشاءاللہ بھیک نہیں مانگ رہا کچھرے میں سے رزق تلاش کر رہا ہے ایک گھر کے اندر دستگ ہوئی بچے نے دروازہ کھولا تو دیکھ کے اپنی ماں سے بولتا ہے ماں جی کچھرے والا ہے ماں نے جواب دیا بیٹا کچھرے والے تو آپ ہو وہ تو صفائی والا ہے تاہم علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو ہم موضوع ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے صفائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو سب کوئی پتا ہوا کہ صفائی نہیں سے ایمان ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و پاکیزہ رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے جانے انجانے میں ہم لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں اور اس کو کھا کے وہیں پھیک دیتے ہیں پان کھاتے ہیں وہ اپنے مو کو تو گندہ کرتے ہی ہیں ملک کو بھی گندہ کرتے ہیں تو آج ہم لوگ نے سوچا کہ صفائی کے مطالق آپ لوگوں کو بتایا جائے اور ان لوگوں کو خراج تحسیم پیش کی جائے جو کہ یہ صفائی کا کام کرتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جو کہ صفائی سے منسلے کے ان کو اتنی زیادہ عذر نہیں دی جاتی ہے گندے گندے علکاب سے بلایا جاتا ہے اگر ایک دن بھی وہ صفائی والے نہ آئیں تو آپ کو اپنا گھن خود ہی اٹھانا پڑے گا پسند رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارا چیلنج جو کہ تھنکر سوک کے نام سے موجود ہے یوٹیوب کے اوپر اس کو ضرور سسکرائب کر لیجے گا بہت شکریہ اللہ حافظ